اسلام علیکم ویلکم ٹو مار یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی ٹھک ٹھاک ہوں گی الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور جتنی میں جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد سے نوازے سے نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ سب بہن بھائیوں نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو بیوز الحمدللہ الحمدللہ آج تین چار دن کے بعد ہماری دھوپ نکلی ہوئی ہے الحمدللہ تو آج تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے بادل آئے ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھار سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں لیکن دھوپ تیز نکلی ہوئی ہے تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے تو بیوز الحمدللہ میرا بخایت اتر گیا ہے کل میں انجیکشن بھی لگوا آیا تھا دیکٹر کے پاس گیا تھا تو رات کو تھوڑی سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے سر میں داد اور اس طرح سردی لگنے لگ جاتی ہے باقی بخایت بلکل کام ہو گیا ہے تو آج تین چار دن کے بعد میں نے نہایا ہے تو فیصل بھائی کو بھی نہل آیا ہے تو کیونکہ بخایت میں تو پھر نہیں نہایا جاتا اور ویسے بھی بہت زیادہ سردی تھی ہماری شدید سردی تھی یہ جو تین چار دن پچھلے سردی پر بہت زیادہ لوگ بیمار بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے جانوار بھی بیمار ہوئے ہیں اس سردی کی وجہ سے تو باقی امی کی طبیعت صبح بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان کو بخار آ گیا تھا تو اس کو ایسے کامپنی لگ گئی تھی سیاہ لگ گیا تھا تو پھر اس کی دوائی وغیرہ لیا ہے تو ابھی تک بھی اس سے بخار ہے تو ہم نے بھابی کو کہا ہوا ہے وہ کام کہہ کہ ہمیں دے رہی ہے تو بس اللہ پاک سب کو شفاہ دے ہماری دعا ہے تو باقی ارفانہ باجی کی سورتحال بھی ابھی آپ سب بہن بھائیوں کو دکھاتے ہیں تو آپ سب بہن بھائیوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر زیادہ کرنا ہے تو بھی بس دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ارفانہ باجی اب خود بیٹھ ہوئی ہیں اور دھوپ لگواری ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم کیا حال ہے ارفانہ باجی طبیعت اب کچھ بہتر ہے ہے اب طبیعت اچھی ہے چلو اللہ پاک آپ کو صحت ہے تو ابھی ارفانہ باجی کو چھوٹا سیب جو ہے نا وہ میں نے مطلب کہ اس کا چھلکا اتائے کے چھوٹا چھوٹا کائکے بنا کے دی ہے وہ اس نے کھایا ماشاءاللہ اب یہ کافی بہتر ہو گئی ہے پہلے کی نسبت سے پہلے تو یہ جو بہت زیادہ مطلب کہ کمزور ہو گئی تھی اب کچھ بہتر ہے تو الحمدللہ ہماری دھوپ میں نکلی ہوئی ہے ارفانہ باجی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے دھوپ نکل آئے دھوپ نکل آئے تو نکل آئی ہے دیکھو ارفانہ باجی اللہ پاک نے آپ کی دعا بھی سن لیا ہے دھوپ نکل آئی ہے اب ارفانہ باجی جلدی بہتر ہو جائے گی ہے نا ہاں دھوپ نکلنے سے بندے کی آدھی صحت پڑتی ہے دھوپ لگوانے سے تو اللہ پاک خیار کرے گا تو پھر ارفانہ باجی ابھی آپ دوپہ کو کیا کھائیں گی پھر ہے ابھی دوپہ کو کیا کھائیں گی آپ بتائیں چائے پیوں گے نہیں چائے تو نہیں نا چائے نہیں پینی نا چائے تو آپ مطلب کے تین چائے بجے پییں گی تو ابھی بارہ ایک بجے آپ نے کیا کھانا ہے ڈھلیا کھاؤ گی یا کھچے بھی کھاؤ گی چھا کوئی ایک دھوپ کھاؤ گی وہ تو رات کو تو ہم آپ کو سوپ دیں گے نا تو سوپ سے پہلے بھی تو تو آپ نے ابھی کچھ کھانا ہے نا ابھی آپ کو کھچے بھی یا دھلیا بنا کے دیتے ہیں دو چیزوں میں سے آپ جو کہیں گی وہ بنا دیں گے ٹھیک ہے کھانڈ 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 سے ٹی سوہا ہے تو یہ پھانا بھائے کہ آپ دھلیا بنائیں پی چلو ٹھیک ہے دھلیا بنا دیں گے بی بیز ابھی فیصل بھائی کو اندر لے آیا ہوں یہ باہر دھوپ اس نے بہت لگوا لیا ہے تو ابھی سلانٹی لے آیا تھا اس کے لیے یہ ایسے اندر نہیں آتا پھر یہ بھاگ جاتا اب یہ جانا پاپا بھی کھا رہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ پیسن سکون سے بیٹھ کے کھاؤ ابھی بز اب یہ فانہ باجی کو اندر سلا دی ہے ہمیں ادھائے بیٹھ ہوئی ہیں کیا حال ہے ہمیں اب آپ کی طبیعت کا بیٹھ جاؤ پیسن سکون سے بیٹھ جاؤ پیسن سکون سے بہت لگا نہیں وہ جو کال دوائی گھنے وہ فیدہ کیا سلیتا کہیں اتنا فیدہ کیا سلیتا اتنا بہت لگا اچھا فیدہ کیا سلیتا سردی ولو تو آشکر دے الحمدللہ دھوپ نکل ہے یہ چلو یہ سالے سارا کو دھوپ لوئی سے کپڑیاں کو با لان کو اللہ کرے ایمیں دوتر ہے جہاڑے دھوپ نکل پویدہ بارش دسینے پر ہوئے ہیں آج چھوی طوی کے اٹھاوی انتی کنو بارش دسینے پر چلو اللہ پاک بہتا ہے کہ اسی انشاءاللہ باکی والوں اٹھا کہا نہیں میں اٹھا گناہ میں دھوپ نکل پویدہ کی دیا سا چلو تیری مردی کرو لے بلسے ماد اپنیاں سم دیا دے بیسترے میں یہ فانہ بازی دا سوپ نہیں بڑا میں ہاں سچی اندھا سوپ بڑا اندھا کھڑے میں چلو اندھا سوپ میں بڑا گنسا اندھے باقی اور بھا بھی سالان پکا لے سی یہ دوائی میری گھنکیا میں کوئی بھائی شیشی بھی تاکو رات اللہ گولہ فائدہ کرنے دی ہاں ہوں میگن کی آسان چلو تسا ہالی پھیل ہال سم موبال سکون کرو تو ویورز ابھی میں سٹی چلتا ہوں کیونکہ آٹا ختم ہو گیا آٹا لینا ہے اس کے بعد ہم جو انا ڈال بنائیں گے اپنے لیے اور ارفانہ بازی کے لیے جو انا سوپ بنائیں گے وہ تو گوشت اس کا پڑا ہوا ہے تو کل تک وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر اور جو انا بنوائیں گے تو پہلے میں دکان سے ان کو سمان اٹھا کے دیتا ہوں بھا بھی سالن روٹیاں بنا دیں گی تو پھر جو انا سوپ میں خود بھی بنا لیتا ہوں ارفانہ بازی کے لیے وہ تو آسان ہوتا ہے تو اس کے بعد میں جو انا سٹی چلتا ہوں تو یہ میں نے جو انا وہ کزن کا اٹھا لیا کیونکہ میرے جو انا میرا جو کوٹ ہے وہ بھی اس کی بھی دھولائی کی ہے اور جو رومال ہے نا اس کی بھی کیونکہ تین چائے دن تو میں نے پہننا ہے تو پھر میں نے کہا کہ ان کی دھولائی کریں کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی ہے نا آج تو ابھی برز ابھی میں باہر آیا ہوا ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی تو ہمارا موسم ساپ ہے اللہ کرے جو ہے نا شام کو بادل وغیرہ نہ آئیں تو دادا جی کے پاس چلتے ہیں تو دادا جی بھی سوئے ہوں گے مجھے لگتا ہے کیونکہ سردی ہے نا اسلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہیں دادا جی الحمدللہ شکرے تو دیکھیں دادا جی رضائی میں بھی تصویح پہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا حال ہیں سردی تو نہیں لگی ہوئی زیادہ انشاءاللہ انشاءاللہ پاک پہتے کرے گا انشاءاللہ تو ویباز اب میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں تو انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے دعاوں میں یاد دیکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ